ناظرین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا پاکستان چیمپئن کیسے بن سکتا ہے سابق کرکٹرز کا بابرازم کو مشورے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی دو ہزار اکیس کا چیمپئن بننے کے لیے کپتان بابرازم کو کیا حکمت عملی دکانہ ہوگی اس خبر کے مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ کرکٹ سے جڑے تمام خبریں سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے دوستو آپ کو تفصیل سے بتاتے چلے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس پاکستانی سیمی فائنل میں اسٹریلیا سے ٹکرائے گا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سیمی فائنل گیارہ نومبر کو کیلہ جائے گا لیکن اس سے پہلے کپتان بابرازم کو سابق کلاڑیوں کے بڑے بڑے مشورے کہ آخر کار پاکستان کس طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل جیت سکتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سیمی کی جس نے اپنی ٹیم کو دو دفاع ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا چیمپین بنایا ایرن سیمی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اس صورت میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا چیمپین بن سکتا ہے اگر پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف ہونے والے بڑے سیمیں فائنل میں اٹیکنگ کرکٹ کیلی کیونکہ ٹوینٹی ایک مختصر فارمیٹ ہے اس میں اٹیکنگ کرکٹ کیل کی ہی ٹیم جیت سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دو ہزار نو کے چیمپین بنوانے والے سابق کپتان یونس خان نے بھی بابر آزم کو بڑا مشورہ دیا کہ بابر آزم نے بس اچھی کرکٹ کیلنی ہے اور میرٹ پر فیس لے کرنے ہیں کیونکہ ٹوینٹی ورلڈ کپ ایک بڑا ایوینٹ ہے اس میں جو بھی کپتان پریشر لیتا ہے وہ میچ ہار جاتا ہے اس لئے ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا چیمپین بننے کے لئے بابر آزم کو اٹھل پیس لے کرنے ہوں گے